سوال یا نشان یہ بھی ہے کہ کیا ہجامہ سے بھی اس کا علاج ممکن ہے تو جی ہاں پیارے بھائیو اگر جو پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا آپ ہجامہ کے وہ پوائنٹ لگوالیں تو اللہ کے فضل سے آپ کو احتلام نہیں ہوگا یہ اگر ہوگا تو بہت کم ہوگا مہینے میں تین بار ہوگا رات کو سوتے وقت چھوٹا بڑا پشاب لازمی کر کے سوئیں کیونکہ بعض وقت مسانے پہ بوجھ کے وجہ سے بھی احتلام ہو جاتا ہے مریض کو نہ خواب آتا ہے نہ کاروائی ہوتی ہے مریض کو پتہ بھی نہیں ہوتا جب مریض صبح سو کر اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے خراب ہو چکے ہیں بڑا شرمندہ ہوتا ہے مریض کو شاوت تیزی سے آتی ہے خواب آتا ہے اور مریض ہم بسری کی تیاری کرتے کرتے ہی فارغ ہو جاتا ہے مکمل خواب شاوت انتشار اور پوری کاروائی کے ساتھ احتلام ہوتا ہے مریض پوری تسلی کرتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے پیارے ناظرین کیا آپ کو بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے اور آپ اس سے بہت زیادہ تنگ ہیں اور احتلام کے بعد آپ کے جسم میں دردیں تھکاوت خاص کر پنڈیوں میں درد محسوس ہوتی ہے یا پھر آپ پیش آپ کی جلن میں مبتلا ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مہینے میں کتنی بار اگر احتلام ہو تو آپ صحت مند ہیں آپ کو علاج کی ضرورت نہیں ساتھ ہی آپ کو اگاہ کروں گا کچھ احتیاطی تدابیر سے جن کے اختیار کرنے سے آپ کو احتلام بہت کم ہوگا اور ساتھ ہی آپ کو اس کا غزائی علاج بھی بتاؤں گا ساتھ آپ کو دیسی نسخہ جات سے اگاہ کروں گا اور سب سے بڑی بات جو آج تک شاید کسی نے نہ بتائی ہو میں آپ کو ہجامہ کے سب سے بہترین پوائنٹ بتاؤں گا کہ جن کے لگوانے سے آپ یقین کیجئے کہ آپ کو احتلام ہونا کم ہو جائے گا اگر تو آپ کو بہت زیادہ ہوتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھتی رہی گا کہیں بھی ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ سے کوئی بات چھوٹ نہ جائے سب سے پہلے بات کرتے ہیں احتلام کی معنی کیا ہے احتلام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خواب میں لذت حاصل کرنا بہت زیادہ احتلام ہونے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے دماغی میند سے انسان جی چوراتا ہے دماغی میند نہیں کر پاتا پورے جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے خاص کر پنڈیوں کی بیک سائیڈ پر درد ہوتی ہے اور جسم بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے گندے گندے خیالات آتے ہیں صبح اٹھنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے ایسے مریض کا سر بوجل رہتا ہے کمر میں اکثر درد رہتی ہے اور ذرا سا وزن اٹھا لینے سے کمر میں درد نکل جاتی ہے اور بازگات پورے جسم میں دردے رہتی ہے سینے میں درد اور جلن رہتی ہے میدے کا اکثر پرابلم رہتا ہے گیس رہتی ہے قبض رہتی ہے اور سب سے بڑی پرابلم بدحضمی رہتی ہے اور ایسے مریض کو نیند نہیں آتی لاکھ جتن کرتا ہے سونے کے لیکن نیند ہے کہ جیسے ایسے مریض سے روٹ گئی ہو ریڑ کی ہڈی پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے چیونٹیاں چل رہی ہو یہ تو تھی اس کی علامات اب آتے ہیں اس کے اسباب کی طرف کہ وہ کون سے سبب ہیں کہ جن کی وجہ سے احتلام بہت زیادہ ہوتا ہے سب سے پہلی وجہ کہ ایسے محول میں اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا یا ایسی جگہ پہ رہنا جہاں پہ فوائشی کی باتیں ہوں بری باتیں ہوں گندی باتیں ہوں اور عرف عام میں جسے کہا جاتا ہے سیکسی باتیں ہوں ایسے محول میں رہنے سے انسان کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے جو وہ دن کو سنتا ہے رات کو وہ خواب میں کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو بار بار اور بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے سب سے پہلی فرصت میں ایسا محول چھوڑ دیں کوشش کریں کہ ایسے دوست بنائیں جو بری باتیں نہ کریں گندی باتیں نہ کریں اچھے قصے اچھے واقعات پڑھیں اور سب سے اچھا دوست آپ کا کتاب ہے کتاب کے ساتھ دوستی لگائیں آپ کو دوا لینے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی ایک تو وجہ ہے محول دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ رات کو سوتے وقت آپ پہشاب نہ کرتے ہوں پہشاب نہ کرنی کی وجہ سے مسانے پہ بوجھ پڑتا ہے اور اس سے بھی احتلام ہوتا ہے اور ایک اس کی وجہ ہے بدحضمی اور تیزابیت جب میدے میں بدحضمی اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے تب بھی احتلام زیادہ ہوتا ہے اور ایک بڑی وجہ ہے وہ ہے گانے سننا جی ہاں پیارے ناظرین اگر آپ گانے سنتے ہیں تب بھی آپ کو احتلام زیادہ ہو اور شادی شدہ بندہ جو ہم بسری بہت زیادہ کرتا ہے اس کے ذہن میں ہر وقت ہم بسری کے خیالات رہتے ہیں ایسے مریض کو بھی احتلام زیادہ ہوتا ہے اور ساتھ ایک وجہ اور بھی ہے جو سب سے کامن اور سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے جنسی نوولز پڑھنا اور اس قسم کی فلمز دیکھنا جن کے اندر لاف سٹوری چلتی ہیں غلط قسم کے ان میں سینز آتے ہیں کہ ان سینز کو دیکھنے سے انسان کی شاوت بھڑک اٹھتی ہے اور انسان کچھ نہیں کرتا اور رات کو سو جاتا ہے تو پھر رات میں وہ ہی کرتا ہے جو وہ اس نے فلموں میں ڈراموں میں یا نوولز میں پڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی یہ بری عادت چھوڑ دیجئے اگر آپ اپنی یہ بری عادت نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو احتلام بھی ٹھیک نہیں ہوگا وہ ہوتا رہے گا اور بہت زیادہ ہوگا اور آپ کمزور ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگے گا اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف ساتھ آپ کو اگاہ کرتا چلو کہ اگر آپ کو مہینے میں تین بار احتلام ہوتا ہے تو آپ صحت مند ہیں آپ کو علاج کروانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر تین بار سے زیادہ بار آپ کو احتلام ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے علاج کی طرف آ سکتے ہیں احتلام کی پانچ قسمیں ہیں ان میں سے دو بڑی قسمیں آپ پہلی دو قسموں میں رہتے ہوئے بھی اگر آپ اپنا علاج کریں گے تو اپنے آپ کو صحت مند پائیں گے لیکن اگر آپ پانچوں قسمیں سنتے ہیں اور ان میں جو زیادہ آپ کے ساتھ مسئلہ پیش آ رہا ہو تو آپ اس قسم کو مدے نظر رکھ کے اپنا علاج کر سکتے ہیں یا مزید معلومات کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ احتلام کی پانچ قسمیں سب سے پہلی قسم پہلی قسم میں خواب آتا ہے لیکن کاروائی نہیں ہوتی ہمبستری نہیں ہوتی اور اس کے بغیر ہی انزال ہو جاتا ہے مریض فارغ ہو جاتا ہے اور اگر کاروائی ہو بھی جائے تو تسلی بخش نہیں ہوتی مریض کو اس میں تسلی نہیں ہوتی تو اس کا علاج اپنے پاس نوٹ کیجئے غزائی علاج یہ ہے ایسا مریض تین نمبر غزائیں نہیں کھائے گا ازولاتی غدی جو آپ سکرین پہ تین نمبر غزائیں دیکھ رہے ہیں ان کے قریب مریض نہیں جائے گا بلکہ چار نمبر غزائوں کا استعمال زیادہ کرے گا اور اس کے لیے جو نسخہ میں آپ کے لیے لائے ہوں وہ نسخہ بھی اپنے پاس نوٹ کیجئے تین شدید لونگ دس گرام دارچینی تیس گرام جاوطری بیس گرام پائنس ایم جی والا کیپسول بھار لے صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ لے ساتھ دوسرا نسخہ نوٹ کیجئے تین مکوی کچلا جائفل جاوطری کرنفل دارچینی خلنجان بلچڑ افسنتی ہر ایک کو دس گرام لے لیں اور اس کا صفوف بنا کر اس میں تین پہ شہد کا قوام ملا کر ماجون بنا لیں ایک تا تین گرام صبح دوپہر شام مریض کو دے اللہ کے فضل سے یہ دو نسخے استعمال کرنے سے مریض کا یہ والا مسئلہ حال ہو جائے گا اب آتے ہیں اسلام کی دوسری قسم کی دوسری قسم میں مکمل خواب شاوت انتشار اور پوری کاروائی کے ساتھ احتلام ہوتا ہے مریض پوری تسلی کرتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ مریض پر چار نمبر غزائیں بند ہوگی چار نمبر غزائیں کون سے ہیں غدی اضلاتی غزاؤں سے مریض دور رہے گا اور پانچ نمبر غزاؤں کا استعمال زیادہ کرے گا مریض اور ایسے مریض کے لئے جو میں نسخہ لائے ہیں وہ بھی اپنے پاس نوٹ کیجئے تریا کے میدہ اجوین دیسی چالیس گرام گندہ کاملہ سار بیس گرام پودینہ بیس گرام اس کو صفوف بنا کر دو گرام صبح دوپیر شام تازہ پانی کے ساتھ دیں یہ پہلی دو قسمیں بڑی ہیں اگر آپ ان کے اندر رہتے ہوئے اپنا علاج کر لیتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے یہ پہلی دو قسمیں ایک میں کاروائی نہیں ہوتی مطلب ہمبستری نہیں ہوتی ایسی انزال ہو جاتا ہے اس میں آپ پہلے والا نسخہ دوسرے میں اگر آپ کی کاروائی ہوتی ہے یعنی ہمبستری ہوتی ہے انزال بھی ہو جاتا ہے آپ فارغ ہو جاتے ہیں آپ کو تسلیح ہوتی ہے اور یہ اطلاع مقصر ہوتا رہتا ہے تو آپ تریا کے میدہ کا نسخہ جو میں نے سکرین پر چلا بھی دیا ہے اس کا استعمال کریں گے یہ دو قسموں بھی رہ کے اگر آپ علاج کرے تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اب ہم چلتے ہیں تیسری قسم کی طرف تیسری قسم میں مریض کو شاوت تیزی سے آتی ہے خواب آتا ہے اور مریض ہمبستری کی تیاری کرتے کرتے ہی فارغ ہو جاتا تو ایسا مریض پانچ نمبر غزاؤں سے دور رہے گا اور چھے نمبر غزاؤں کا استعمال کرے گا پانچ نمبر غزاؤں کون سی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جو پانچ نمبر غزاؤں ہیں یہ غدی آسابی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور چھے نمبر غزاؤں دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نمبر کے اوپر چھے نمبر ہیں ان غزاؤں کا استعمال مریض زیادہ کرے گا پانچ نمبر غزائیں بالکل استعمال نہیں کرنی اور چھے نمبر غزاؤں کا استعمال مریض زیادہ کرے گا ایسے مریض کے لئے سب سے بہترین نسخہ جو میں لائے ہوں وہ ہے پانچ شدید اپنے پاس نوٹ کیجئے زنجبیل پچاس گرام نشادر بیس گرام میرسیہ دس گرام پانچ سمجی والے کیپسول بھر لینے صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ مریض کو دیں ساتھ دوسرا نسخہ نوٹ کیسی حبے بندک اک کا دودھ بیس گرام ریٹھا ایک شنانک رائی ایک شنانک گندک آملہ سار ایک شنانک چاروں کو پیس کے بھریک کر لیں اور صفو بنا لیں اور چنے کے برابر گولیوں بنا لیں صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ مریض کو دیں اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ حال ہو چوتھی قسم میں نہ مریض کو خواب آتا ہے نہ ہی شاوت آتی ہے نہ ہی کاروائی ہوتی ہے مریض جب صبح اٹھ کے اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے تو کپڑے خراب ہو چکے ہوتے ہیں مریض پرشان بھی ہوتا ہے حیران بھی ہوتا ہے شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے اپنے دماغ پر زور دیتا ہے کہ رات کو مجھے خواب کب آیا اعتلام کب ہوا لیکن اسے کچھ یاد نہیں آتا تو یہ ہے اس کی چوتھی قسم اس کا بھی علاج نوٹ کیجئے اس کا علاج ہے ایک ملین ایک ملین کیا ہے تخمے کاسنی پچاس گرام کلمی شورا تیس گرام جوکھار چالیس گرام گلے سرخ ایرانی ایک سو بیس گرام صفو بناکل ایک گرام تک صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ مریض کو دیجئے اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اب چلتے ہیں پانچویں قسم کی طرف اس میں نہ خواب آتا ہے نہ ہی شاوت آتی ہے اور مریض کو انزال اخراج جب ہوتا ہے یعنی جب وہ فارغ ہو رہا ہوتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے مریض دور رہے گا اور تین نمبر گزاؤں کا استعمال زیادہ کرے گا اور دوا کے طور پہ دو ملین استعمال کرے گا دو ملین کیا ہے مغزے کرنچو پچاس گرام عاملہ پچاس گرام پھٹکڑی بریان سو گرام حلیلہ صحاب بریان دو سو گرام پانچ سو ایم جی والے کپسول بھار لیں صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ مریض کو دیں دوسرا نسخہ بھی نوٹ کیجئے تین شدید لاؤنگ دس کرام دارچینی دیس کرام جاوہ تری بیس کرام صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ پانچ سو ایم جی والے کپسول بھار کر دیں مریض کو اللہ کے فضل سے یہ نسخہ استعمال کرنے سے مریض بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور زیادہ احتلام سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدبیر بتانے لگوں وہ بھی اپنے پاس نوٹ کیجئے تاکہ آپ کو احتلام زیادہ نہ ہو نمبر ایک رات کو جب آپ کھانا کھائیں تو اس کے تین گھنٹے کے بعد سوئیں کوشش کریں کہ رات کا کھانا سونے سے تین گھنٹے پہلے کھا لیں تاکہ آپ کا میدہ خالی ہو جائے جب میدہ بھرہ ہوگو ہوتا ہے تو خواب بہت زیادہ آتے ہیں اور ساتھی احتلام بھی ہوتا ہے نمبر دو رات کو ایسا کھانا کھائیں جو نرم ہو زیادہ دیر سے حضم ہونے والا کھانا ہر کز نہ کھائیں اس سے بھی احتلام ہوتا ہے نمبر تین رات کو تری والی ایشیا کا استعمال بھی کم ہی رکھیں تو بہتر ہے نمبر چار رات کو سوتے وقت چھوٹا بڑا پشاب لازمی کر کے سوئیں کیونکہ بعض وقت مسانے پہ بوجھ کے وجہ سے بھی احتلام ہو جاتا ہے اور نمبر پانچ رات کو سوتے وقت کچھ دیر لازمان چہل قدمی کر کے سویا کرے تاکہ آپ کو احتلام نہ ہو اب آتے ہیں اس کے لیے ہجامہ کے پوائنٹ کی طرف سوال یا نشان یہ بھی ہے کہ کیا ہجامہ سے بھی اس کا علاج ممکن ہے تو جی ہاں پیارے بھائیو اگر جو پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا آپ ہجامہ کے وہ پوائنٹ لگوالیں تو اللہ کے فضل سے آپ کو احتلام نہیں ہوگا اگر ہوگا تو بہت کم ہوگا مہینے میں تین بار ہوگا اس کے لیے ہجامہ کے سب سے بہترین پوائنٹ ایک پچپن گیارہ نو دس یہ بیک سائٹ کے آپ سامنے ایک سو اکیس ایک سو پچیس ایک سو چھبیس ایک سو ترتالیس یہ پوائنٹ لگوالیجئے اللہ کے فضل سے احتلام ہونا کم ہو جائے گا اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو کیجئے لائک چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پیارے بھائیو سبسکرائب کر لیجئے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا بلکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں گی اور اپنے دوست اپنے بھائی حکیم عبدالمنان کو اجازت دیں پھر کسی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ